میں پھر بتا رہا ہوں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ جو ممبروں میں بیٹھے ہیں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ تذکیہ نفس کے پی ایش ڈی پروفیسرز ان کو ریکنائز کریں آپ لوگ جب تک آپ ریکنائز نہیں کریں گے یہ جو کہتے ہیں نا اسلام کے نظام ولی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے ہمیں تو تذکیہ نفس کرنا ہے ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی ہے مسلمانوں کی مسلمان بچہ پیدا ہی بھی غیرت ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا ہے this is the problem this is the actual problem اور غیرت اصل میں courage کی energy sector ہوتی courage کا energy sector جو ہے نا اس کی central position nuclear reactor آپ کی غیرت ہوتی اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی بھی ہے غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے پرنہ ہر انسان فطری طور پر با غیرت پیدا ہوتا ہے it is such a simple concept جو کہ آپ لوگوں کو منٹ سے فمجھنا ہے اس وقت سب سے بڑا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہچانے ایک ایک بچے کی موت جو ہے شہادت جو ہے اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں اس definition کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ چار چیس سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بچاؤ تذکیہ نفس کرو بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی ہم پہ بھی وقت آئے گا لانت ہے اسی سوچ پہ یہ بھی اپنی سوچ یہ کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے ستر سال سے آیا ہے فلسطین کی بات کرو پاکستان کی نہیں کہ جو بار بار بلک بلک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام از ای سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ سودان کا سمالیا کا یمن کا اندونیشیا کا سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فسفورس بم سے اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا گا ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کومن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا یہ بدمت کے پجاری اس وقت بیٹھے میں دعائیں کروا رہے ہیں خلی آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت جدر جدر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگائیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں جو عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلام آباد میں ڈی چوک ہوئے ہیں یہ فضل الرحمن والے جو کہ آگے لگتے تھے مشابر موڑ کے اوپر تین ہفتے کے درنے اس وقت یہ سارا کا سارا پریشر اپنی اپنی حکومتوں پر لگانا ہے ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہین تمہیں میں پھٹکنے نہیں دوں گا ایسا نیشن کہ اگر تم نے ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا this is the only solution کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ گولی نہ چلائے کوئی بدوان نہ کریں کوئی کچھ کوئی کوئی تعلق باسطہ نہیں ہے ہمارا ہوائی تکے فروٹیسٹ کرنے اور ممبتیاں جلانے پہنچیں گے پتہ نہیں کون سے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام آلہ رکھیں وہ کتود سارے کے سارے وہ بھی ہپی کرسچن ہپی کرسچن ایسے کرتے ہوتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے یہ صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبیلائز کرنا پڑے گا انڈیا موبیلائز کرنا پڑے گا پنگلہ دیش افغانستان یمن سودان انڈونیشیا یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہمارا نیم فوجہ کام ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام ڈالا الاما رکھیں یہ کوئی نپال جا کے شفٹ ہوں لال رنگ کے چوہے پینا کریں اور درستوں کے نیچے بیٹھا کریں ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں آپ آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں اسلامی سطح پہ زیرو انوالو ہیں اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں نہیں ہمارا کام نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز یہ سپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتے ان میں سے کسی ایک بچے کو فوس فورس بم چھوڑے کسی گولی سے مار دیں یہاں پہ انسٹنٹ ڈیترز سے کر رکے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری کی پوری نسلیں ریاکشن دیتی ہیں کہ نہیں یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو عمران خان نواز شریف ہیں یہ صاف فرقان ہے صاف فرقان یہ کوئی کہے نہ کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومتوں کا کام ہے وہ ہے کینسر اس وقت وہ ہے اصل میں ہے اسرائیل دشمن نہیں ہے اسرائیل سے نہیں میرا پنگا میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے جو پرابلم ہے جو بیماری ہے وہ اس کے اس ڈیفنیشن فیلوسفی کے اندر ڈیفنیشن اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملکی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا کٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ہے ایکٹیف تو پھر کس موقع کے لیے اور کون سیسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے as a governance body as a body of governance کس موقع کے لیے ہماری جانیں بچا کے رکھیں ہمارا ملک بچا کے رکھا ہے کس کے کام آنے کے لیے what is the what else can go wrong اس سے بڑی کون سی امرجنسی لگ رہی ہے ہم پہ مجھے مجھے ابھی تک مجھے نہ پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے نہ عمران خان سے سچ بطاروں نہ نواز شریف سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں وہ کبھی کہتے ہی نہیں ہیں انہیں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا ان کو تو کلمہ پڑھنا آجا بڑی بات ہے وہ دل میں برا جانے والے اور دل میں عجیب و غریب غلط تجویز ہے کلمہ بھی اشغلالہ غلط تجویز سے پڑھنے والے انہوں کیوں پتا اور تو زور کو فجر فجر کو زور پڑھتے ہیں ان لوگوں سے کیوں ایکسپیٹ کریں ہم the real problem is شیعہ کافر تو سنی کافر ہر وقت موبائل رہنے والے ہر وقت ایکٹیف رہنے والے اچانک فلسطین پہ دعائی بن آپ دعا نہیں کرائی کبھی جماعت اسلامی نے کبھی بھی نواز شریف کے خلاف اپنے اپنے آوانوں میں دعائی نہیں کرائیں ہمیشہ روڈوں پہ آگ پاکستان توڑائیں یہ these people have been unveiled ننگا کر دیا اللہ تعالی نے ان سب کو کہ جو اسلام کے دو نمبر definition لے کے آئے تھے this is the point where you redefine اسلام کوئی تسوے نہ بھائی اس فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ کوئی بھی تسوے نہ بھائی یہ ناٹک بن یہ فیشن تو ہم سے بہتر برازیل کے بچے رو رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں برازیل میں Catholic Christian فلسطینیوں پہ رو رہے ہیں سکینڈی ریویہ میں کچھ بچے غیر مسلموں کی بڑھ کرنے ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی روئیں گے بیٹھ کے دعائیں کریں گے we need to resurrect the definition of اسلام اور وہ آرمی اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگوں نے نہیں خراب کی وہ ہمارے scholarship نے خراب کی ہے کہ مسلمان کا کام نظام نہیں ہے مسلمان کا کام governance نہیں ہے میں نظام گلاس بولتا ہوں شاید آپ confused نہ ہو governance مسلمان کا basic کام پہلا کام governance یہ ایک ایسا problem ہے جس کی ورس سے چھوٹے چھوٹے بونے کمزور بزدل بچے پیدا کر رہے ہیں ہم پیشلے دو نسلوں سے کیونکہ ہم governance کے لئے تیار نہیں کریں اور گلی محلے کا بدماش جو کہ لڑکیاں اور لڑکے تباہ کرنے کے بعد MSF PSF میں politics میں جاتا ہے اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے وہ شروع سے گلی محلے کا بدماش تھا وہ جاتا ہے فلسطین کو پاکستان سے کوئی نہیں پاکستانی اوڑ کے فلسطین جا سکتا پاکستانی اپنے اپنے pressure جو zones ہیں وہ پاکستان میں create کر سکتا ہے اور pressure zone یہ اس موقع بھی نہ create کیا آپ نے تو سوری پھر پھر آپ کے پوتوں سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کے پاس وہ ہی opportunity نہیں ہے جو میرے پاس میرے پاس دنیا بھر سے لوگ connected ہیں دنیا بھر کے لوگ mobilize ہوں میں پیسے پہنچائے چاہیے ایڈ پہنچائے اس وقت جو کر رہا ہوں اس وقت جو میں کر سکتا جن جن لوگوں سے میں رابطے ہو سک رہے ہیں جس جس level کے اوپر political level پہ بے بسی ہے ماں ماں تو مگر social level بے بسی نہیں ہو رہی ایجیپ level کے اوپر جوڈن level کے اوپر لبنان level کے اوپر جتنا international level کے اوپر جو communication channel تھے جو کچھ کر سکتے تھے عام مندہ کیا کر سکتا ہو میں وہ ہوں جو کہ probably one percent resourceful پاکستان تھے میں global connection تھے اس لئے میں فلسطین جو کچھ کر سکتے میاں والی لاہور خوشاب پشین میں بیٹھے ہوئے اسلامباد پنڈی لاہور میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو تڑپ رہے ہیں اس وقت خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو channel کریں آپ اس میں connect ہو کے اکٹھے ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستان میں اس لانت سے اپنے آپ کو نجات لانے کی سب سے پہلی movement شروع کریں کہ اسلام کا مطلب تذکیہ ہے نفس نے اپنی اپنی کھلنا نہیں ہے دنیا میں ہر مسلمان ہر انسان کو بچانے گا لے system کو اسلام نافذ کرنا ضرور ہو گیا پاکستان اور میں انڈیا میں تو نظام نہیں نافذ کر سکتا ہوں میں تو پاکستانی ہوں میں پاکستان میں نظام نافذ کرنے کی فورس لگا سکتا ہوں آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر ایک ہزارتھائیس بچے مرنے ابھی زیادہ ہو گئے ایک ہزارتھائیس بچے مرنے کے بعد بھی اگر ہم صرف دعا آنسو تپٹے چادریں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور وہ بھی وہ ہیں جو کر رہے ہیں زیادہ طرح لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو maximum throughput وہ بھی ہماری zero percent maximum وہ بھی zero percent effort والی ہے effort zero ہے ہماری there is no way there is no way اگر آپ واقعی سنسیر ہیں فلسطین سے تو you need to understand pressure create کرنا بہت ضرور یہ ہم سے اس کا سوال ہننا ہے جس پی پگڑی والے نے چاہے وہ محابی ہے شیعہ ہے سنی ہے یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں دعائیں کرانے کے لیے ان سے میں آپ direct بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہونا فلسطین کا تو میرے پاس authority ہوتی نہیں ہے تمہیں ڈنڈے مار کے آپ کو اسلام سے بگایا پائر بگاتا کہ اس قسم کے خصیص دین تو بودھمت والے نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ کرنا ضروری ہے اس وقت غیر مسلم بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کارٹیل بنا کے بلڈوز کرنا ضروری ہے اسرائیل کو یہ بیٹھے میں اسلام کے نام کے بینر کے ہوں ہم سے سوال نہیں ہوگا بے شرموں اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے آنکھ پھیر کے خالی دعائیں کی تھی آپ کے پاس تھا سارا کچھ پڑا ہوا تھا یہاں پہ سب سے بڑا opportunity پڑی ہوئی تھی to take over or at least do some serious take some serious steps کہ دنیا ہل جاتی ہے ہم تو پاکستانی ہیں میں بنگالی ہوتا یا افغانی ہوتا تو میں کہتا یار ابھی تو ہماری اپنی ریسورس ہی نہیں ہم تو پاکستانی ہیں مطلب سوچیں ذرا سونے کی کام میں بیٹھ کے سب سے بڑی غریب قوم ہمیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں پتا نہیں ہے سونا کیا یا پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا تھا ہمیں پتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہے we need to channel this politically savvy ہوں pressure ڈالنا پڑے گا حکومت پہ کہ کن کن ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ نے pressure ڈال کے ڈاغلس ٹیپ لینے اور مجھے پتا ہے قطر کیا کہہ رہا ہے ہم بچے تو نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کون کون سا ملک Arabian Peninsula کے اندر کون کون سا آفریقہ کے اندر کون کون سا باقی کی جگہوں کے ویٹ کر رہا ہے کہ بھئی پہلا سٹیپ کون ہے ہم نے وہ سٹیپ کے پر pressure ڈالنا یہ ووٹ کے پجاری یہ تو اپنے گھر والوں کو بیچ دیں یہ نواز شریف منانہ خان ووٹ کے پیچھے ان کو پتا ہوگئے pressure group یہاں پہ بند گیا ہے اور اب قوم نے معاف نہیں کرنا فلسطین کے پیچھے فلسطین کے پیچھے پاکستانی حکومت کو تو پھر دیکھیں پھر یہ کیا کرتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر کر کے ویٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے پاکستانی مین پلیئرز کے عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے تو پتا چالا جی جن لوگوں نے اصل میں کام کرنا تھا وہ کوئی جن لوگوں نے اصل میں موومنٹ یوٹ کا یا عوام کا ذہن بنانا تھا کہ صحیح اور غلط تو ہماری credibility damage کریں تو وہ تو مولوی صاحب سے سارے ان مولویوں کی انہوں نے reactions دیکھے ہیں تو پچھلا مولوی تو بستر کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے کہ دعائیں کرا لیں پلیس دعائیں کرا لیں بھاگیا بھاہ this is what they are checking میں آپ کو فون پہ لوگوں سے مل کے سارے کے سارے real thing tank سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے چیک کی یہ کیا ہوا ہے پاکستان کی establishment نے بھی یہ چیک کیا حکومت نے بھی چیک کیا ہوا ہے bureaucracy نے بھی چیک کیا ہوا ہے all the political players are checking کہ پاکستان کے حکومت عوام کو cash اس وقت چینل کیا heat produce ہو رہی ہے کس direction میں ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں اور پر چلتا ہے نہیں نہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو وہ ممبر تیز علاقے تو اینکرنے والی قوم ہے that's it خود کو کہہ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کام نہیں ہونا تھا پاکستان فلسطین کے لئے مسجد کے علاوہ اور مسجد والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے یہ ہم پر سے تو سوال ہی نہیں ہوگا یہ ملکہ وکٹوریا کے ٹائم پر وہ غلام احمد قادیان ایسی باتیں کرتا ہوتا تھا ملکہ وکٹوریا کے ٹائم پر قادیانی مومنٹ کو پمپ کرنے کے لئے اس طرح کی نیرٹیز بلد کیے گئے تھے جو اس وقت فیصل مجید سے لے کے تین تلوار مجید تاک پورے پاکستان کے علماء قرآن نے شروع کر دی ہے ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس چیز کا یوٹیوب دیکھیں آپ کے مین سٹیم کے ٹاپ ٹین سارے ہم سے تو یہ سوال نہیں ہوگا یہ تو حکومتوں سے سوال ہونا ہے ایسے لانت دادا فلسفے کو حسین اسلامی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے لانت دادا مسلمان کو اس سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہو سکتا جس میں آپ کو صرف اپنی پڑی بھی ہو اور بانے ڈونے جب سے بزدل بندے کو سب سے سلفش بندے کو سب سے درپوک بندے کو شاکر چالباز قسم کے مفاد پرس بندے کو اس طرح کے فلسفے پسند آ سکتے ہیں اور پوری قوم کنفیوز کر دی کہ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اور کیا سوال ہوگا علو کس طرح کلو تھے آپ کے ٹائم پر یہ سوال ہونا تھا آپ سے اور کیا سوال ہونا تھا آپ سے ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں گیا تھا یہ آپ سے سوال ہونا تھا یہ اسلام سمجھ یہ قرآن آیا آپ کو یہ قرآن سمجھا ہے کہ آپ سے یہ سوال ہونے these are the problems only Muslims can solve regular thinking Muslims not those people who justify everything in the name of Islam real Muslims can solve this problem and I'm telling you the only way to solve it is to create a pressure bomb build such a strong narrative کہ فلسطین pivotal loves بن جائے پاکستان کی governance کو چوز کرنے کے لئے بھی پرو پلسطینین ایگریسیف پالسی بنانے والے بندوں کو ہم چوز کرتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کینسر اسرائیل کے نام کی جو چیز مخلوق create کی گئی ہے یہ کینسر ہے اور یہ ہمارے central core of Islam کو hit کرتا ہے اپنے آپ کو اسرائیل اور پلسطین کے مسئلے سے مبرہ کرنے والا مسلمان پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت دنیا کو بتانی کوش کرتا ہے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ فلسطین کا political مسئلہ ہے ابھی میں technicality پر نہیں جا رہا ہوں کوئی جو کہ کر دیتا ہوں اگر آپ کہیں گے کہ حماس نے حملہ کیا تھا انہوں نے پہلا attack کیا ہے تو اسرائیل نے یہ ایسے مسلمان ملیا مجھے پاکستان سے بھی کہ حملہ تو انہوں نے کیا ہے تو اسرائیل نے تو پھر self defense کرنا تھا ان بدبختوں کو low IQ dimwits کو کس دن میں سمجھاؤں گا لمبا لیکچر دیکھے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے حماس نے تو 40 سال لیڈ کیا یہ علاملہ اس 40 سال کا بھی مہن ہے کفارہ لینا ان جوتیوں سے حماس terrorist organization ہے اس کو denounce نہیں کر رہے انہیں بچے مارے ہیں مرنے سے پہلے ان کو تصویر اور selfie دے کے بیچ جاتا تھا فون میں بتایا تھا حماس مجھے ماننے لگا ہے ان کی ہر غلط خبر کو صحیح مان لینا اور ہماری ہر صحیح خبر کو کنفیوز کر دینا یہ مسئل میڈیا کا کام ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیرس مورگن کیا بولتا ہے یا فاکس نیوز کیا بولتا ہے سین این پر کیا مجھے who cares nobody cares مجھے یہ فکر ہے علامہ this علامہ that مفتی this مفتی that کیا بولتے ہیں بس اتنی سے بات ہے that is it کیونکہ pressure group بنانا ہمارے sentiments کے ساتھ کھیل کے یا pressure release کر دینا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کروڑوں میں لوگ اس وقت رو رہے ہیں کروڑوں میں پاکستان کی باتا رہوں کہ یہ ہو کیا گیا اور کچھ 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 کار بھی نہیں رہا نہیں جی وہ سیاستدانوں کو بہتر پتا ان کو بہتر پتا ہوتا ہے ان کو بہتر پتا ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بہتر پتا ہے کونسے آئیلینڈ میں کونسا گھر لینا ان کو یہ نہیں پتا یا آپ ان کو یہ پتا کہ اگلے آئیلینڈ میں گھر کیسے لینے کے لیے عوام کو کیسے پٹو ڈالا جائے آپ سمجھیں آج تاک پاکستان کی ستر سالہ گورنس میں آرمی اور سیویلین نے کبھی اسلامی غیرت کے اوپر کوئی دیفنیٹیو پہلے کبھی لیا ہے اچانکہ ان کو غزہ پہ غیرت آ جائے گی جی نہیں ان کو کسی نہ کسی ڈیڈی کا فون آنا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے میں ہم سے کہہ رہا ہوں پریشنگ گروپ بنے گا تاب کہیں جا کہ ان کو پتا ہوا کہ اس تاج دی کرسی بچاؤ کرسی بچاؤ نہیں تو اگل گفہ اس عمام نے اڑا کے رکھ دینا یہ سوال ہم سے ڈریکٹ ہونا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے اس سسٹم کے اندر کیا پریشن میکنزم انسٹال یا ٹرگر لگائے تھے یہ سوال تو ڈریکٹ ہونا ہم سے میں اس وقت اس لیے پی ٹی آئی جو فضل الرمان اور زرداری اور نواز شریفوں کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم نہیں نکلنا ہی انہوں نے یہ ہے وہ پاکستانی عوام جس سے میں پوری طرح اس لیے میں کہہ رہا تھا نواز شریف عمران خان ایک کتالی کے چٹے بٹے ہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ زرداریوں اور فضل الرمانوں کو خدا کا واسطہ پہچانو یہ یہ کریں گے اس سسٹم کے تھوڑا اسلام کبھی ہو نہیں سکتا سو یہ رونے والے مسلمان نہیں چاہیئے ہمیں ہمیں سوچنے والے مسلمان چاہیئے ہمیں دعائیں کرنے والے نہیں ہمیں دعا کرنے والے مسلمان چاہیئے اور بس سمپل سا ایک میکنزم ہے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ایکٹیفیزم ہمارا ہماری گھٹی میں ہونا چاہیئے اس وقت مسجدیں موبیلائز کرنی بہت ضروری ہے مسجد واحد سینٹر ہے جہاں سے پاکستانی مسجد جہاں سے فلسطین کے لئے کچھ کہہ جا سکتا ہے ہوگا پاکستان کے تمام میجر ریسورسز استعمال ہوں مگر پریشر مسجد بنائی اگر مسجد پریشر نہیں بنا سکتی تو پھر مسجد پریشر ریلیس کرنے کے لئے استعمال کی جاری ہے عوام کا پریشر اور you know all of that will کو اس کی جو قوت تیرا دی ہو ختم کرنے کا محور اگر بنانی رہی تو توڑ رہی ہے آپ خود سوچ لیں اپنی اپنی اکل لڑا رہیں کہ کیا مسجد ہمیں ڈریکٹ کر رہی ہے to use پاکستان as a weapon یا پھر وہ ڈریکٹ کر رہی ہے to use to be used کہ کوئی بھی عوام میں جتنا پریشر ریلیس کر دو سب کو ریلیکس کر دو دیارہ دعائیں اور آنسوں سے تو یہی ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے اوہ میں نے اللہ کا کام کر لیا اوہ میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا at least دعائیں تو کرتا ہوں اپنے بچے کی ایڈوکیشن پر at least دعائیں کرتے اپنے بچے کی روٹی نان نفکے پر at least دعائیں کرتے اوہ در تو پوری جان مار دی ہے اوہ در تو مولی صاحب کے کہنے کہ اوپر آپ نے محمد تیاں نہیں جلائی تھی یا کنوت نازلہ نہیں پڑی تھی آپ نے لیے تو پورے کے پورے انتظام آگ کی ہوئے تھے سو ان بانے اندازوں کو چھوڑیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ مولی صاحب سے اوکے آ جائے ان کو چھوڑیں میں ان لوگوں کو مسلمانوں کی باہت کر رہا ہوں who actually want to do something this is the first question all of us will be asked کہ بھئی جس چادر میں تھے اس چادر کا کیا کیا تھا جس کونے میں تھے اس کونے سے وائر آئے تھے کہ نہیں you will be I will be question we will be question اس بس بخص کے دلہ پکنے جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا کیوں کلمے کے نام پر ملک منا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نعرے بارتے تھے اب وقت آیا چلو کلمے کے نام پورا کرنے اب بلاول بھٹنے تو نہیں کمی کلمے کے نام لے اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا یہ تو جو بندہ کہتا ہے بھئی میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ حدیث عربی علم آخرت جنت حوضِ کوستر ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں سو understand question ہو چکا ہے جو یہ کہیں نا ہم سے سوال نہیں ہونا کہنا سوال ہو چکا ہے بیٹا وہ ہم سے سوال ہو چکا ہمیں جواب بھی پتا ہے اس کا so ان ویجیلیٹرز کو نا کمرہ امدان سے خود بار نکالیں جو ہمیں فیل کرانے کے لیے پہنچے ہیں کسی اور یونیورسٹی سے کسی اور پارلیمنٹ ہاؤس سے کسی اور ایوان سے یہ پریشر نہیں بیلد ہونا یہ صرف مسجد کے پریشر سے پریلد ہونا ہے مسجدیں کنیکٹ کرنا ضروری ہے اور مسجدیں دب تک کنیکٹ نہیں ہوں گی پر اس کو تمہلنے کا پریشر آنا ہے اس نے جو کہنا ہے کر دو یہ تو پرو آرمی پرو گورنمنٹ پرو دیس پرو دیٹ پرو ڈونر خطبہ دینے کے لیے پہلی خطیب تیار بیٹھا ہوتا ہے اس پہ تو پریشر آگے تو اس نے کہنا ہے ٹھیک ہے لگاؤ بات تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کو اپنے فلسطینیوں کو اپنے زمان میں رکھے کیا پتہ کال یہ لڑائی بند ہو جائے لگتا نہیں ہے مگر خدا کا واسطہ ہے میں اس لڑائی سے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے اگر یہ خیالی موقع آپ کو بتاتا تو کال لڑائی بند ہوتی ہے کہ ہم نے کام بھی بند کر دینا جو میں بتا رہا ہوں کرنا ہے ہم نے if you think you're not in politics sorry you're not even in Islam Islam is politics and the right way to do politics is to know where to use what kind of force that's it that's it that's the only way اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں غیر پاکستانیوں سے connect مسلمانوں سے connect پریشر بیل کرنا اس وقت ضرور چوبیس چوبیس گھنٹے لگائیں آپ اس میں نیٹرک connect کریں سب مسلمان connect you have no idea جس طریقے سے یہ جو فیفٹی انڈیشن وارڈ فیر کوئی آئی ایس پی آئی کیا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کیا تو نواز شریف کیا all of these people are trending چکر رہے ہیں کیوں تاکہ ان کی اگلے دس سال کی کرسیاں بچ سکیں that's it that's their game plan ہمیں پتا ہے ان کا game plan کیا ہے آپ نے انہی channels کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں connection سے pressure build کرنا بہت ضروری ہے یہ میں آپ کو second point بتا رہا ہوں پہلا point تو یہ ہے overhaul the definitive stance of the masjid right now masjid کے definitive stance کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا سفید گولیوں دے رہے اس وقت بھی اور اور کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے بھئی تو اور کیا ایسا کیا ہو کہ ہم کچھ کریں اور ایسا کیا ہو this is the only problem ہمیں اگر اس وقت غلط direction دے دی کہی اللہ کی قسم اس سے بہت بڑے واقعات اس سے بڑا کوئی واقعات ہون نہیں سکتا اور کتنے بچے مروایں اس سے کئی گناہ زیادہ واقعات ہو جائیں گے ہم نے کہہ دیا ہے بھئی we have done whatever we could no the eye is not the solution sorry دوا ابھی کرنی ضروری ہے سمجھیں کہ دوا کیا ہے سمجھیں اوکے سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا کوئی خود بھی خیال ہو تو انڈرسٹین مسجد کے علاوہ تو قوم ہے بھی نہیں ہماری کوئی مسجد کے علاوہ کوئی قوم ہے تو بتائیں نہیں تو اس مسجد کو ہی total overall کرنا پڑے گا کہ آپ بھئی بھئی بھاس ہماری بھاس آپ کے ڈرامے آج ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اینڈ میں آگے بھاگنے والوں میں سے وقت آئے گا بھاگنے والوں کوئی بھاگیں آپ درپوک کی اسلام میں کوئی value ہے بھی نہیں اسلام میں سارے کے سارے کناہ آسکتے ہیں مگر درپوک بندہ اسلام میں نہیں آسکتا یہ صحابہ نے بھی بتا دیا نبیل اسلام نے بتا دیا صحابہ نے بتا دیا تابعین نے بتا دیا کہ سب خائق قسم کا بندہ چو اور ڈاکو آسکتا ہے اسلام اس کو بے نکاب کر دی دے تو اسلام نے بے نکاب کر دی اتنی زی بات اب آپ کے سامنے مسلمان نمہ مخلوق اور اصلی مسلمان کی نشانی نظر آنا شروع ہو گئی ہم سب کو نظر آئے دنیا میں اس وقت مسلمان نمہ مخلوق اسلام کے نام پر دھوکے دیتے آئے تھے اور مسلمان جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اس وقت اور ویٹ کر رہے ہیں کہ سب ایک بڑا تیار کیسے بنیں سب مسلمان مل کے بڑا تیار کیسے بنیں اور ویٹ کریں کہ اس کی ترقیب بتائی جائے that's it we as پاکستانی need to pump the pressure guns and direct them to our own governance کہ بھئیہ یہ اگر آپ نے موقع ہاتھ سے جانے دیا